آگے بڑھیں گے اور آپ بات کریں گے کہ کیا حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی کا جنبے قابو ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نظر نہیں آ رہی اور انتظامیہ مقرر کردہ کردہ قیمتوں پر عیشہ کی فروخت یقینی نہیں بنا رہی یہ معاملہ پورے ملک سے اسی طرح سے ریپورٹ ہو رہا ہے آج ہم پورے ملک کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کس شہر میں کیا چیز ہے جو کہ اس دام پر میسر نہیں ہے جس دام پر ڈی سی لسٹ میں لکھا ہوتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں اس سے متعلق چونکہ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر یہ کرنا ہے کہ دکاندار کر کیا رہے ہیں اور دکاندار کس طرح سے مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آ آگے تھوڑا سا بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ دکاندار جب کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے روپے میں ہم بیچیں گے اور لسٹ کے مطابق کچھ اور ہوتا ہے تو یہ معاملہ ایسا کیوں ہے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ نیشنل پرائیس منٹرنگ کمیٹی کو پیش کی گئی ہے اور اس میں پورے ملک کی صورتحال مہک سامنے رکھی گئی ہے اور اس وقت ہم اپنی سکرین پہ وہ میپ بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس گراف کے ذریعے ایزی لی پتا چل جائے گا جناب یہ ریپورٹ جو پیش کی گئی اس میں بہاولپور اور سیالکورٹ لاہور راولپینڈی سرگودہ فیصلہ باد کے شہروں میں جو ڈی سی کے پرائز اور ایکچول پرائز میں ڈیفرنس ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیصلہ باد میں سولہ آشاریہ ایک چھے پرسنٹ کا فرق ہے اور جناب یہ وہ فرق ہے جس پہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ ریٹ لسٹ تو یہ ہے آپ کیوں ایسا دے رہے ہیں پوچھنا کس سے ہے وہ ہے یہ تو بتائیں پوچھنا کس سے ہے بھئی انتظامیہ سے پوچھے نا نظر آتی ہے انتظامیہ پوچھے یہ جیسے شویب نے کیا 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 کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی انتظامیہ ناکام ہے یہ جو اس وقت ہم آپ کو گراف دکھا رہے ہیں یہ واضح طور پر بتا سکتے ہیں شویب کی کس طرح سے بہاولپور تو چلے ہیں تھوڑا سا خوف رکھ رہے ہیں اللہ کا کہ جناب اتنی مہنگائی نہیں کرنی ہم لوگوں کو ذرا اس طرح سمجھاتے ہیں کہ فر اگزامپل اگر آپ بہاولپور کے رہائش ہیں تو جناب جب آپ مارکٹ کو چیز لینے جاتے ہیں جس ریٹ پر وہ چیز آپ کو ملنی چاہیے آپ اس سے تقریباً نائن پرسنٹ زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں سیالکوٹ والے دس اشاریہ تین پانچ فیصد زیادہ پرائیس پی کر رہے ہیں لاہور والے بھی تقریباً دس اشاریہ پانچ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں راولپنڈی کے باسی گیارہ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں سرگودہ والے بارہ فیصد اور فیصلہ باد والے سولہ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں اگر ایک چیز سو روپے کی ہے تو ایک سو سودان روپے کی فیصلہ باد والوں کو مل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا گراف پلیز دکھائیے گا کہ باقی شہروں کی صورتحال ہے کیا تو پشاور والے جناب سترہ فیصد زیادہ پی کرتے ہیں یعنی اگر قیمت ہے کسی چیز کی سو روپے تو وہ جناب جاتے ہیں تو ایک سور کے اوپر سترہ روپے اور جیب سے انہیں پی کرنے پڑتے ہیں گجنا والا والے سولہ پرسن زیادہ پی اٹھارہ اور اسلامباد والے انیس فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان کے شہری تقریباً اکیس فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم ہیدر آباد کی بات کر لیں تو چھبیس سے اٹھائیس فیصد جو ریٹ ہے اس سے زیادہ ان کو پی کرنا پڑا ہے آگے برزت میں آپ ان شہروں کی بات کرتے ہیں مہیک جہاں پر معاملات بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور ان سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر رہتا ہے اس کی جیب دکاندار زیادہ ڈھیلی کر رہے ہیں زیادہ ہاتھ مارتن کی جیب ہوئی بھائی کوئٹا ہے جہاں پر آپ کو 30% زیادہ پی کرنا پڑتا ہے اور خوزدار ہے جہاں پر 38% ہے سکھا جہاں پر 38% ہے لڑکانہ جہاں پر میکسیمم 49 تک جو ہے آپ کو ایکسٹر پی کرنا پڑتا ہے کراچی بڑا شہر بڑے طریقے سے ہاتھ مارا جاتا ہے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جیبوں پر 94% جناب آپ کو 94% تک لوٹا جاتا ہے صرف 6% یہ اللہ کے رحم سے چھوڑ دیا جاتا ہے منہ یہ بھی 100 پر چلا جائے اچھا نہیں مہک یہ جو 94% آپ نے بات کر رہا ہے یہ ہم overall کی بات کریں otherwise ایک ڈال جس کی سرکاری قیمت 80 روپے ہے وہ مارکٹ میں ملتی ہے 300 روپے کی یعنی یہ 100-200% سے بھی زیادہ کہ آپ کو وہ ڈال خریدنی پڑتی ہے تو یہ ہم نے ایک average آپ کے سامنے رکھی تھی کہ on average آپ کتنا زیادہ pay کر رہے ہیں تو حکومت شاید صرف اور صرف سیاست میں لگی ہے وہ چاہے حکومت وفاقی ہو اور چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چونکہ کچھ ذمہ داری ہیں ذمہ داریاں صوبائی حکومت کی ہیں انتظامیہ کی ہے لیکن لگتا یہ ہے حکومت فیل ہے انتظامیہ کہتی ہے ہم ایس او پیس فالو کرانے میں اتنے مصروف اور مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وہ سٹاف ہی موجود نہیں جا کر چیک کر سکے کہ جو پرائس کنٹرول ہے اس کو کس طرح سے ہم نے منیٹر کرنا ہے اور جو چیز جتنے کی ملنی چاہیے کیا عوام کو اتنے کی ملتی ہے یعنی جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی کر کیا رہے ہو جواب ملتے ہم تو جا رہے ہیں جرمانے کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں لیکن مہک ہمیں تو ریلیف نہیں مل رہا اور جب ہم نے بات کی شہریوں سے تو شہری اس مہنگائی پر کیا رائے رکھتے ہیں کچھ شہر ایسے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا کراچی والوں نے کیا کہا تو وہ رائے آپ کو سنواتے ہیں مہنگائی آگیا ہے جو ہوئے نا اس کو بتا دینا کہ یہ کیا کر رہے ہوں نواز شہریب کی بھی حکومت تھی اور زرداری کی داری کی بھی تھی لیکن اتنی مہنگائی دونی تھی ابھی تو مہنگائی آنے والی ہے ابھی تو مہنگائی ہے نہیں ابھی اور آنے والی ہے جگہ آنے والی ہے اب یہ سنت میں جو کمرے لگے ہوئے تھے اس کے پیسے بھی لیں گے گوش مہنگا ہو گیا ہے سبزی مہنگی ہو گئی ہے دالے ابھی آٹا چینی کے اوپر بھی یہ ریڈ بڑھ گئے اللہ خیر کرے ابھی لوگ ڈاؤن کا بھی ہو رہا ہے وہ مہنگائی آپ کے سامنے یہ رمضان آتے ریڈ بڑھ جاتے ہیں جب کاروبار نہیں ہوگا تو ریڈ لوگ چیزیں گانچے خریدیں گے مہنگائی تو یہ عادت ہو گئی ہے یہ نا بولتا رہا ہماری بھی عادت ہے اللہ پاک کرائی رہا گریب ہوگا پورا جو کمران ایسیوں میں بیٹھے مہنگائی تو غریب کا کمر توڑ دیا اور کیا بولیں گے بلکل جینا آرام کر دیا نہ کچھ اچھا پہنٹ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں ایسی بیگار کے اندر ایسی مہنگائی کی بھی غریب آدمی جس کا ایک کمانے والا ہے وہ کیا کرے مہنگائی اتنی کرتی جا رہے ہیں گی لوگ کہ بچے کا دودھ نہیں گری سکتا آج کوئی بارہ سو روپے کا دودھ کا ڈبا کر دی ہے جب ایک والد کہتا ہے نا کہ دودھ کا ڈبا بارہ سو روپے کا ہو گیا ہے تو میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے اگر فامولا ملک بچوں کو دیتے تھے تو انہیں برینڈ چینج کر لیا دودھ جب مہنگا ہوتا گیا تو وہ برینڈ بدلتے گئے اور بلاخر وہ دوسرے دودھ پر آ گئے اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا کہ وہ دودھ نہیں دے پاتے افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے لئے کماتے ہیں لیکن جب پورا اہی نہ پڑے تو آپ بچوں کو کیا کھلائیں گے کیا پھلائیں گے اور اس میں ہم ضرور یہ کہتے ہیں ایک بار پھر سے حکومت سے اور انتظامہ سے کچھ سستہ مت کریں التجا صرف یہ ہے کہ جو نرخ مقرر کی ہیں اس نرخ کو یقینی بنائیں کہ عوام کو اس نرخ پر وہ چیز مل جائے تو بات اپنے مہک کراچی کی تھی اب ہم لے کر چلتے ہیں ناظرین کو ذرا لاہور کہ وہاں کے شہری کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دودھ خریدنے جاتے ہیں تو آٹے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں دودھ لائیں گے تو آٹا نہیں لا پائیں گے یعنی ایک چیز لینے جائیں گے دوسری کو بھولنا پڑے گا کیا ہے ان کی رائے وہ بھی سنیے آپ نے کیا بنانی ہے مہنگئی جو ہے یہ ہونی تھی جتنے قرضے آپ کے اوپر چڑ گئے ہوئے ہیں یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو ٹپنٹر ہو جائیں گے مہنگئی تو اتنے ہوگی سمجھ نہیں آتی گریب بندہ جو ہے نا کھانے سے ہی تنگ ہے سب گریب جو ہے نا عوام وہ لٹ گئی ہے کوئی بچارے بھوکے مار رہے ہیں کوئی ایسے لوگ ہے جن کے بے روزگار ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں بے روزگار ہیں اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کم قیمتیں رکھی ہیں لیکن عوام کو وہ قیمتوں میں چیز نہیں ملتی ہے تو اس سے چیک انڈ بیلنس کو بنانا اور بہتر بنانا اس نظام کو بہت زیادہ ضروری ہے لاہور کے بعد ذرا پشاور کا روک کرتے ہیں وہاں کے شہری کیا کہتے ہیں کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کریں کس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کریں آئیے آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے چینی مہنگی ہے آئیل مہنگا ہے جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے عوام جو ہے بہت پس رہی ہے جیسے کہ مرگی ہے گوشت ہو گئے جو بہت عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ چیز زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے سستی کی جائیں زیادہ تر یوت ہماری بیروزگار ہے اس حوالے سے پشاور سے اب آپ کو لے کر سلتے ہیں فیصل آباد اور وہاں لوگوں کی کیا رائے ہے پریشانی ان کی کتنی بڑتی چلی جا رہی ہے سنگے یہ ہے کہ گزر بسر کر رہے ہیں اپنی سفید پوشی کو چھپا رہے ہیں تینہ جو حلات ہے اس وقت اللہ پاک معاف فرمائے تو بہت ڈینجرس ہے تو جناب سنتی شہر کے بعد زرہ ملتان والوں کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی مہنگائی کا جنبے قابو ہے شہری پریشان ہے کیا کہتے ہیں آج ہنے دیکھتے ہیں کل بہت مہنگائی ہے اور ہم لوگ غریب آدمی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کے لیے خصوصی پیکچ کا اعلان کرے جی ہم مہنگائی آج کل جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تین سو فیصہ سے زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اس حکومت کی طرف سے فیلحال عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے ادارہ ہم غریب پہ ترس کھالو آج دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس پر قابو کس نے پانے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ریاست نہیں کرنا ہوتا ہے